لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دمائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال لے لیتے ہیں کہ کیا ہم پرشاد کھا سکتے ہیں کریں یہ جو ہندو پرشاد دیتے ہیں یہ جو مندر کا چڑھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر لوجیکل ریزننگ یہ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ گوشت تو ہے نہیں پھئی گوشت کے معاملے میں تم نے احتیاط کرنی ہے یہ تو مٹھائی اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہم نے نہیں دالی کہ جو تمہارے پاس بذہبن حرام ہوں تو پھر تو تم کھا سکتے ہو تو اب اس سوال کا جو مختصر جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرشاد نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے لئے پرشاد کا کھانا حرام ہے اب آپ کہیں کہ کیوں حرام ہے کیونکہ پرشاد جو ہے وہ اس کھانے کے زمن میں آتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حرمت علیکم حرام کیا گیا ہے تمہارے لئے وہ کھانا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین ہے کہ جو حلال کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام سے کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا ہے وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اب پرشاد ہوتا کیا ہے یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو بظاہر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ چڑھایا جاتا ہے کسی غیر کے نام پر اور جب غیر کے نام پر کوئی بھی کھانا چڑھایا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے سمپل ہز ایس مٹھائی ہے بازار میں مل رہی ہے ہندو کی دکان پر ہے یا مسلمان کی دکان پر ہے وہ بیچنے کے لئے اس نے رکھی ہے وہ اس کا معاملہ اور ہے اگر وہی مٹھائی کسی کو چڑھا دی جائے تو اس پر غیر کی نیت ہو گئی اسی پرشاد کہتے ہیں پرشاد is a gift پرشاد کا کیا مطلب ہے یہ gift ہے تو یہ gift کس کو دیا جا رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے مورتی کو تو مورتی کو gift دیا جا رہا ہے کہ مورت اس پر مورتی جو ہے اس پر blessing کرے گی تو اسی لئے اس مٹھائی کی قیمت ہندو کے ہاں زیادہ ہے کیونکہ اب اس کے اوپر کسی نے کچھ پڑھ دیا ہے یا اس پر کوئی blessing آگئی ہے مازاللہ رعوزواللہ ہم دوسرے مانتے ہیں یا ہم اسے مانتے نہیں تو ہم اس کی blessing کو کیسے مانیں تو اس لئے اس چیز کا کھانا ہمارے لئے جائز نہیں اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یا رب ہم نے منع کیسے کرے میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں میں نے منع کیا ہے اور وہ بڑے چوک گئے پریشان ہو گئے ہم جا رہے تھے گئیں اب مجھے نہیں پتا تھا اس شہر میں ان کا کوئی مندر بھی تھا یہ امریکہ کی بات ہے ہم کسی شہر میں جا رہے تھے برد اس علاقے سے واقع نہیں تھا انہوں نے کہا جی یہاں گاڑی روکیں ہمارے ساتھ تھے یونیسٹی میں تو گئے اور پھر واپس آئے تو ساتھ میں یہ بھی لے کے آئے کہ نے یہ کھاؤ میں نے کہا جی یہ کیا ہے کہ نے کہ پرشاد ہے پرشاد میں نے کہا سوری بھئی یہ تو ہم نہیں کھا سکتے کہتے بھی نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے مٹھائی ہے میں نے کہا مٹھائی تو ہے لیکن ابھی تم نے اس پہ بھگوان کا نام پڑھ لیا ہے تو ہم نہیں کھا سکتے اس کو کیونکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم صرف اللہ کو رب مانتے ہیں غیر کی ہم چیز نہیں کھا سکتے چاہے وہ بظاہر حلال کیوں نہ ہو تم نے اس کو پڑھ کے حرام کر دیا تو وہ سمجھ بھی نہیں آئی ان کے بعد ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم تو انڈیا میں دیتے رہتے تھے مسلمان کھا بھی لیتے تھے یہ ایک اچھا مسلمان ٹک رہا ہے جو پرشان نہیں کھا تھا ان کے لیے بڑی حیرانی تھی تو بڑی حیران و پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن بولے گھوچھے اور بعد میں بھی کچھ لوگوں نے دینے کی کوشش کی تو میں نے اس لیے منع کر دیا کہتے ہیں یہ ہے میں نے کہا نہیں ہم نہیں کھا سکتے کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کھاتے ہیں لوگ آپ اچھے مسلمان ہیں الگ مسلمان ہیں میں نے کہا وہ تو ہر جگہ عجیب و غریب سے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں کتنے مسلمان ہیں وہ ہولی میں ناچتے ہیں وہ ہندووں کی تیواروں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ بلکل سخت منع ہے تم کا ہی کی خوشی منا رہے ہو تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہو آئی تم ان دیوی دیوتاؤں کی خوشی منا رہے ہو معاذ اللہ جو بلکل بے حقیقت ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے تم ان کے تیوار بنا رہے ہو شرم آنی چاہیے لیکن وہ جانتا ہی ہے کیونکہ مسجدوں کے ممبر پہ جو کھڑا ہے اسے دوسرے کے اوپر تان تشنا کرنے سے فرصت نہیں ہے ایک مسجد والا دوسرے کے اوپر اس سے فرصت ملے گی تو وہ قوم کو صدارے گا کہ بھائی یہ غلط ہے وہ یہ ٹھیک ہے دین پڑھانا کام ہے دین جب تک پہنچاؤ گے نہیں پھر تمہارا کیا کام ہے خیر بہاران بات چھوٹی سی یہی ہے اس کو اتنی تمہید دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ منع کرنا ہوگا کسی نہ کسی نے منع کرنا ہوگا کہ بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی وہ ہندو کیسے کھٹ سے بولتا ہے جی ہم ماس مچھی نہیں کھا سکتے یہ ماس مچھی اس برتن میں بنے گا تو یہ برتن پھر میرے چوکے میں نہیں جائے گا میرے باورچی خانے میں نہیں جائے گا وہ تو بولتا ہے تم بیس کروڑ ہو کے تم میں دم نہیں آتا کوئی چھوٹا ہوتا ہے بیس کروڑ آدمی ہم نہیں کھاتے بھائی پرشاد ہمارے لئے حرام ہے گٹس ہونے چاہیے بارہ اللہ تعالی ہدایت کرے ہم سب کو معاف کرے جس سے بھل چک ہوگی غلطی میں لاعلمی میں کھا لیا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے آئندہ احتیاط کرنا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ